اعوذ باللہ امیر سیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں پہ اپنے مزز راکین کابینات ہمارے جہمکیز اور مزز شہری اور میڈیا کے جو دوست تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور خصوصی طور پر اپنے ٹائگرز کا جو کہ اس جرکاری کے مہمے پر چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور خاص طور پر میں عثمان ڈار کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں جس نے یہ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج صبح کے اندرمات کی اوپر یہ فنکشن ہو رہے ہیں اور اس میں بارہ لاکھ بودے لگائے جائیں گے لاہور کے اندر ایک سا چون کنال کے اوپر یہ جو خصوصی ٹیکنالوجی کی جو ہماری پلانٹیشن ہے یہ ہم لگا رہے ہیں یہ خاص ٹیکنالوجی ہے جو کہ جا فان سے ہم نے درامت کی ہے یہ جو پودے ہیں ان سے تیس پرسنٹ آکسیجن زیادہ پیدا ہوتی ہے اور یہ انوائرمنٹل فرینڈلی بھی ہے اسی طرح جو پرائم نیسٹر صاحب کا ٹین بلین ٹری سونامی پراجیکٹ ہے وہ ہماری ترجیحات میں سرے فرست ہے انشاءاللہ جو پرائم نیسٹر صاحب کا یہ پراجیکٹ ہے اس کو بھی ہم اپنی بھرپور پرائیٹی دیں گے اور ابھی جو پرائم نیسٹر صاحب نے یہاں نیگوریٹ کیا ہے ریور راوی اربن ڈیوالپن پراجیکٹ کا اس کے اندر بھی انشاءاللہ ہم ساٹھ لاکھ پودے لگائیں گے جس سے اس لاہور کا جو ایکو سسٹم ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا بلکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے معلوم ہے کہ شروع دن سے ہی جب سے تحریک انصاف کی حکومت یہاں آئی ہے ہمارے اقلاف ایک منظم پرپاگنڈا چل رہا ہے اور روزانہ اس کا ہم جواب بھی دیتے ہیں پر سپیشلی جو اس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ تمام چیزیں رولز اور قائدے اور ریگولیشن کے مطابق چلتی ہیں اور الحمدللہ ہمیشہ ہی میں نے جو قانون کی پاسداریہ وہ کی ہے اور اپنے تمام جو ہمارے ایشوز ہیں جو بیٹرز ہیں وہ رول اور پروسیجر کی طاعت ہم نے چلائے ہیں اور ہم چلا رہے ہیں جو یہ جس فائل کی آپ بات کر رہے ہیں کبھی آپ اس کو کھول کے دیکھیں کہ اس میں سی ایم آف اس کا کہیں ذکر ہے کہیں دور دور سے اس کا کہیں واسطہ ہے کہ نہیں ہے بٹ جہاں پہ بھی جب بھی کسی عدالت نے یا کسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے ہمیں بلایا ہے میں سیپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوا ہوں میں ہائی آنریبل ہائی کورٹ لاہور میں پیش ہوں ہانریبل ہائی کورٹ اسلام آباد میں پیش ہوا ہوں میں ایف آئیے میں پیش ہوا ہوں اور میں نیب میں بھی پیش ہوں گا اور تمام ریکارڈ خود ہی بتاتا ہے کہ اس کا اندر ہے کیا کچھ اور اس کی حقیقت کیا ہے تو تب ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا ایک ایک سوال کریں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آپ ایک دفعہ فائل پڑھ لیں اس کو دیکھ لیں جب آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں جب آپ کے پاس حقیقت نہیں ہیں آپ سنی سنائی خبر کے اوپر کس طرح سے اعتبال کر سکتے ہیں تمام چیزیں قیدے اور قانون کے مطابق چلتی ہیں تمام چیزیں رولز اور ریگولیشن ہر چیز کی طے ہیں ہر کسی کا اپنا اختیار ہے تمام چیزیں روزانہ ہزاروں فائلیں چلتی ہیں اب ہر فائل تو چیف منسٹر کے پاس نہیں آتی پرائیم نیسٹر صاحب جب اس دفعہ لاہور ترصیح لائے تو یہاں پہ جو ہمارا ایلیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ ان سے ملے ان کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے انہوں نے اپنا فیڈبیک ان کے ساتھ شیئر کیا ہے بلکل میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب اچھا ہے اتنا بڑا صوبہ ہے تو کوئی نہیں دے سکتا بٹ اوپر لیول کے اوپر انہوں نے تعریف بھی کی ہے انہوں نے کہا پنجاب کی ایڈمسٹریشن جتنا اچھا ڈیلیور کر رہی ہے اور جتنا لوگوں کو ایز آؤٹ کر رہی ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی بٹ جہاں جہاں پرابلم نظر آتی ہے جہاں جہاں کی ایشو ہے تو اس کے خلاف ایکشن لینا بھی ہمارا فرض بنتا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ پازیٹیو تنقید کریں ہمارے اوپر اگر آپ ہمیں اپنے ایشوز بتائیں بجائے کردار کشی کرنے کے بجائے غلط خبریں لگانے کے تو اس میں میں اور کیا کہہ سکتا ہوں میں کچھ چھوٹا سا شاید سیر پڑھوں گا آپ کے لئے ہم کچھ عرض کریں گے تو پھر شکایت ہوگی محسین اس کے بعد آخری جوانا لیاقت انساری ساتھ ایسی 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 صلی اللہ علیہ وسلم مفرد ہے ایسی میرے مستانی 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 جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہے ہیں اور ہم اپنا کام کرتے رہے ہیں آپ نے ایک بہت اہم منصوبے کی طرح اپنی شاندہی کیا ہے کہ ریوہ راوی اربن ڈیولپمنٹ پراجیکٹ جو ہے یہ میرے خیال میں ایک گیم چینجر ثاوت ہوگا اس آئیڈیا کو بہت پہلے کنسیل کیا گیا تھا اور کسی حکومت میں اتنی حمد نہیں ہوئی کہ اس پراجیکٹ کو سٹارٹ کر سکے میں اگر کہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا پراجیکٹ ہے تو بھیجا نہ ہوگا آپ کو جیسے معلوم ہے اس کے سیلنٹ فیچرز میں یہ چھالیس کلومیٹر ایک اس کی لمبائی ہوگی اس شہر کی اور اس کے اندر تین بیراجز بنیں گے اس کے اندر ایجوکیشن سٹی ہیلتھ سٹی انٹرٹینمنٹ سٹی آئیٹی سٹی سپورٹ سٹی بارہ تیرہ قسم کی جو سپیشیلٹیز ہیں یہ سنگاپور اور دوائی کے طرز کا ایک جدید شہر ہوگا اور اس کے اندر تمام وہ فیشیلٹیز ہوں گے جو انٹرنیشنل لیول کے ایک شہر کے اندر ہوتی ہیں اور اس سے تقریباً پانچ لاکھ پچاسی ہزار کیوسک پانی جو ہے وہ سٹور ہوگا جب وہ پانی سٹور ہوگا تو لاہور کا جو انڈرگرونڈ ویٹر ٹیول ہے نیچے جا رہا ہے وہ رائز ہوگا اور اس میں ساٹھ لاکھ جب یہ درافت لگائے جائیں گے پلانٹیشن ہوگئے تو گرین پاکٹس بنیں گے جس سے یہ لاہور کا ایکو سسٹم بہتر ہو جائے گا میرا تو یہ خیال ہے کہ ایک نیا لاہور اسلام آباد کے بعد ہم بسانے جا رہے ہیں ایک بہت بڑا پراجیکٹ ہے اور اس کے اندر جو اکنامک ایکٹیوٹی ہوگی اس کا پھر آپ خود اندازہ لگا لیں اور اس میں تقریبا انشاءاللہ نائنٹی پرسنٹ جو میٹیریل ہوگا وہ لوکل استعمال ہوگا وہ جو پاکستان کا اپنا ہوگا اس سے اکنامک جنریشن ہوگی اس میں انٹرنیشن لیول کے لوگ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ انویسٹ کریں گے اور ایک جو اپرچونیٹی ہے اس سے انشاءاللہ اس ملک کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا ملک کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا دیکھیں جب ہمارا دامن صاف ہے تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں ایک نہیں دس نہیں بلائے ہم جائیں گے ہر فورم پہ جائیں گے ہر جگہ پہ جائیں گے ہر چیز دکھائیں گے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بتا چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے تو جن کا دامن صاف ہے ان کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے نہ غلط کام کیا ہے نہ کسی کو کرنے دیں گے بہت زیادہ 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 بہت ز